تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوٹیوب کو پاکستان میں بین کرنے کا اندھیہ دے دیا ہے آج کی اس ویڈیو کو میں نے تین حصے میں ڈوائٹ کیا ہے پہلے اسے میں ہم بات کریں کہ سپریم کورٹ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور سیکنڈ حصے میں ہم بات کریں گے جو اس کے نیگٹیو اسپیکٹس ہیں جو کہ بہت ہی کام ہے لیکن ہم چلے پھر بھی بات کریں گے اس پر اور ٹھر ڈالو پہ ہم اس کے پوزیٹیو اسپیکٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ٹھر ڈالو پہ ہم اس کا کنکلجن نکالیں گے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ازادانہ رہے پر یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے فیصلوں اور ہماری کارگرلی بات کر سکتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کو پرسنل ان کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو بھرا بھلا کہا جاتا ہے ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آئین ہمیں اس بات کی بھی جزے دیتا ہے کہ اگر کوئی ہماری نجیز ان کے پر بات کرتا ہے تو اب ان کے علاوہ کاروئی کر سکتے ہیں تو یار آپ بلکل کریں ان کے علاوہ کاروئی لیکن آپ یہ پوری یوٹیوب کو تنہا اس کے پر بین کریں کسی بندے نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی جس طرح لائبری میں کچھ چند کتابیں گندی ہوتی ہیں تو ان کو نکالا جاتا ہے نہ کہ پوری لائبریری کو بین کر دیا جاتا ہے یہی مثال یوٹیوب بھی بلکل فیڈ بیٹھتی ہے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کچھ مواد دیکھا تو آپ کو چلیے کہ انہی کے علاوہ کاروئی کریں نہ کہ آپ پکڑ کے پوری یوٹیوب کو بند کر دیں یہ نیگٹیو چیز تو ہر جگہ ہوتی ہے چاہے لائبریری ہو چاہے سکول ہو چاہے یونیورسٹی ہو جتنی بھی اچھی جگہ ہوگی وہاں پہ ہر جگہ اتنا نیگٹیوی ٹیمیشہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو چلیے ان کے حلاف کاروئی کریں نہ کہ آپ پکڑ کے اتنا بڑا پلیٹ فرم ہی بند کر دیں ایسے تو نہیں یہ مسئلہ ہوتا اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا کہ کافی ممالک میں یوٹیوب بند بھی ہے تو آپ پہلے گوگل پر سرچ کر رہے ہیں کافی ممالک نے کوئی گین کے چار پانچ ممالک ہونے ہیں جن کا یعنی کے بہت زیادہ پھٹا چارہ امریکہ اور پھر ان کا کہنا کہ امریکہ اور یورپ کے حلاف اور اس طرح کی ویڈیوز ڈال گے دکھائیں اس بعد میں مجھے تھوڑی ہزی آئی تھی آپ شاید میرے حال سے یوٹیوب زیادہ یوز نہیں کرتے میں نے کافی ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے آپ سرچ کریں آپ کو ضرور ملے گی اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ آرمی عدلیہ اور حکومت کے حلاف نہ لوگوں کو اپسائے جاتا کہ لوگ ان کے حلاف نکلیں تو یار ہوگا اس طرح کا کانٹنٹ ہوگا لیکن اس طرح کا کانٹنٹ آپ کو میننسٹرین میڈیا پر زیادہ دیکھنے جس کی مثال آپ نے ایک پروگرام میں بھوڑ کی مثال دیکھی ہوگی کچھ لوگ یہ جیب جیب سے نام بھی یوز کرتے ہیں کسی اتارے کے لئے آپ سے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس کی بات کر رہا ہوں آپ یار بلکو یہ اس کو یوٹیوب کو حالی لتارے یا اس سارے شوشل میڈیا پلاٹ فارمز پر حاصل پر میننسٹرین میڈیا پر بھی اس طرح کیا جاتا ہے یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ہی تو یہ لتارتے ہیں یعنی کہ سوڑی لتارتے ہیں کبھی اور کوئی ذہن میں آئے نہیں اور اس طرح کے میں نے کافی زیادہ شوشل دیکھے ہیں آپ لوگ یار یہ حالی یوٹیوب کو اس کے بارے برا بلاناک ہے یہ ہر جگہ اس طرح کی یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر آپ میننسٹرین میڈیا کے اوپر یعنی کے کیو ایکشن نہیں لیتے تھوڑا بہت ان کو میرے حال سے فائن لگا دیتے ہیں ان کے لیکن وہ پھر بھی پروگرام چلتے ہیں ٹی وی بھی چلتے ہیں سارے چینلل چلتے ہیں ان کو تو نہیں آب بین کرتے ہیں یعنی حد کا آت رکھیں یوٹیوب بے جو یعنی کی غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں نہ کہ آپ پورا پکڑ کی یعنی یوٹیوب بند کرتے ہیں یہ تو یعنی پھر تضار نہیں ہوا تو اب آئیے چلتے ہیں یوٹیوب کی نیگیٹیو اسپیکٹ کے طرف جس طرح آپ کا کہنا کہ یہ عدلیہ وغیرہ کے حلاب بولا جاتا ہے تو یار اس طرح کانٹین یعنی کے بہت ہی کم ہے یوٹیوب بہت ہی معنی اداد میں ہے آپ اس کا یوٹیوب کا ٹرینڈک سیشن اٹھا کے دے لیں میری نظر تو ایسی کوئی بھی اب تک ویڈیو نہیں گزری زیادہ ٹرینڈک میں کوئی سانز ہو گیا رہی ہوتے ہیں یا فلمز ہوں گی یا پھر جو میری طرح کانٹین کریٹرز ہیں اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے اس کو بین کر رہنے یہی اس مسئلے کا حال ہے تو یار آپ لوگوں نے یہ سابق کر رہے ہیں ملے کیوں رکھے ہیں اس طرح آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں اگر آپ یوٹیوب بھی تو پکڑ سکتے ہیں یوٹیوب بھی تو پکڑ سکتے ہیں یوٹیوب بھی اس طرح کے لوگ ہوگے بہت ہی چاندی ہوں گے جب آپ ان کی چانلز کو پکڑ لیں گے تو پھر جہاری بازے دیکھیں کہ کوئی رہ گا نہیں آپ کو چھیک آپ ان کی جڑ کو پکڑیں نہ کہ ان کے گندے پھلوں کو اور اب آتے ہیں اس کے پوزیٹیوب ایمپیکٹ ہوں پاکستان پہ سب سے پہلے جو بہت ہی بڑا اس کا پوزیٹیوب ایمپیکٹ ہوا ہے لوگوں پہ بھی اور پاکستان پہ بھی کہ لوگوں نے اس کو اپنا روزگار کا یعنی آمدلین کا ایک ذریعہ بنا دی جس سے نہ سے لوگ یعنی بے روزگار ہی ہتم ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کو بہت سے یعنی بہت ڈالر بھی جس سے ہماری ایکانومی سٹرانگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ اپ ٹو ڈیٹیٹیل بھی اس کے پر ملتا ہے آپ اس کے ذریعے سے بہت چیزیں جان سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور بھی جتنی یعنی کہ دنیا میں جو سب سے لیٹس یعنی کہ اجدت ہو رہی ہیں جو ابھی اپ ٹو ڈیٹیٹ چیزیں چاہ رہی ہیں اور آپ خود بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو کہ میرا حال سے ایک بہت اچھی چیز ہے دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے کہ ہم کئی اس دوڑ میں پیچھے نہ رہیں اس پر سب کو ایک لیٹس ملتے ہیں یعنی کہ سب ایک لیٹس ملتے ہیں یعنی کہ بڑا چھوٹا نہیں ہے سب کو یعنی کہ اپسیشن ملتی ہے ڈیپینڈ زون عوام کے وہ کیا دیکھ رہی ہے اور یعنی سیڈیو کی جو پاکستان کی پوزیٹیو ایمیج گینے پوری دنیا میں آپ بیشک یہ تین سے چار سال پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ جو گورے وغیرہ باہر سے انہوں نے جو ویڈیوز بھی نہیں پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا سوچتے کہ یہاں پر باہر ہی چلتی رہتی ہیں یہاں پر ٹیررسٹ ہیں سارے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا ایمپیکٹ پڑھا ہے یعنی کہ پوزیٹیو ایمیج گئی ہے ہماری بار کیوں جو ہماری ٹریویل یعنی کہ ان ریکنگ ہے وہ پرس نمبر پر آگی بھی ہے سے پہلے کچھ سوچتا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹریویل کرنا ہے کوئی شوٹیا میں آنے 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 یہ بھی ایک پاکستان کے لیے یوٹیوب کا بہت ہی بڑا بندہ فریلی یعنی کہ آپ کو دکھا سکتے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے اور جو اس کے پوزیٹیو اپیکٹ میری جنگی میں میں پرسنلی پڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کچھ سال پہلے یوٹیوب دوبارہ انبین ہوئی تھی مجھے یعنی کہ انگلیش نہیں تھی آتی پس میں یہ سیمپل ورڈ بول دیتا تھا ایم فائن بس اتنی مجھے انگلیش آتی اور پھر میں نے کیا کہ میں نے یوٹیوب پہ یہ انگلیش ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی مجھے سمجھ تو کچھ نہیں تھی لیکن وہ انٹرٹیننگ ویڈیوز ہوتی تھی ویڈیوز ہوتی تھی تو میں وہ دیکھتا تھا ایسی بس دیکھتا تھا سمجھ کچھ نہیں آری بس میں دیکھتا تھا اور جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں تھی میں یہ کرتا تھا اس کو گوگل پر سرچ کرتا تھا اس کا ملپا چین کے میننگ آ جاتا تھا ایسی کرتے کرتے کچھ مراج سے میں نے چھ سات بینوں میں انگلیش نے سیکھ نہیں شروع کر دی مجھے ذرا بھی انگلیش مطلب پتہ ہی تھا لگتا اس طرح کی انگلیش میں نے اپنے انگلیش میں نے سکھیں نہیں جیتنے میں نے یہاں پر سیکھ لیا میرے سب سے کم مارس انگلیش میں آتے ہوتے تھے تو میٹر تک پہنچ سے پہنچتے ہیں انگلیش میں سب سے زیادہ مارس آنے لگتے ہیں ویسے میں ایوریس سٹوڈنٹ تھا لیکن سب سے زیادہ مارس میں پھر بھی انگلیش میں آتے تھے اس کی وجہ سے یوٹیوب کی وجہ سے اس کے بعد مجھے ایکزامسوں میں کافی کام آنے لگتایا انہیں نے مسٹر چپ ضرور دیکھی ہوئی وہ اتنے اس کے ہزاروں کے حساب سے ہزار تو نہیں ہنڈرڈ کے حساب سے اس کے قویسٹن آسد ہوتے ہیں اس کو میں نے پورے سال میں ہی پڑھا میں نے اس کی تیاری دو دن میں کی تھی ایک یوٹیوب پہ جمعہ سے ان کی دنیا کے نام سے چینل ہے دو دن میں میں نے تیاری کی تھی بس ویڈوز دیکھ دیکھ کے اور الحمدللہ آپ پتہ نہیں یقین کریں نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن سارے پیپرز میں ہیں اور میں وہی والے جواب دے کے آگے اور میں الحمدللہ پاس ہو گیا یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو انہوں نے انٹر کے پیپر دیئے میں کتنا یعنی کہ مشکل ہوتا ہے ان کو یاد کرنا تو جس دن ایکزام ہوتا ہے اس دن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ کہ ہمارا دماؤں کو زیادہ ہی چلینا لگ جاتا تو کچھ زیادہ ہی ہمیں یاد ہو جاتا ہے یہ صرف پیپرز سے چند دن پہلے یہ چیز کام کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہ میں جو اپنی ویڈیوز دیکھتا تھا جس رب میں نے اپنی ویڈیوز چینل شروع کیا ویڈیوز دیکھ دیکھتے کہ اندر کا کانفیدنس لیول جا گیا تھا جو مجھے پرسنلی جانتے وہ جانتے کہ میں کتنا شاید پرسنل تھا یعنی کہ کوئی بات چیز نہیں کرنی کسی سے بات سے چپ کر کے کونے بیٹھ جائنا اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں میرے فیملی میبرز یہ بات جانتے ہیں تو اس یوٹیوب نے میرا کانفیدنس لیول کافی بوسٹ اپ کیا ہے یعنی کہ میرا کانفیدنس لیول بوسٹ کیا ہے کہ میں کامرے میں کامرے سے بات کرنے لگا اور پھر جو یہ میں نے یوٹیوب چینل میں اس کی ایسیو وغیرہ سب کچھ میں نے یوٹیوب سے سیکھی ہے اور بھی کافی لوگ کا اس سے بھلا ہوا میری ماما نے بیکنگ سے اکلی ہوئی کافی لوگ اس سے ٹیچنگ سیکھ رہے ہیں کافی لیکسرز لیتے ہیں لوگ کافی اپنے وزن سے شروع کر رہے ہیں کافی اور بھی جتنی بھی آپ بات کرتے جائیں گے یہ وائٹ سکوپ اس کا ہوتا جائے گا یعنی کہ بہت اچھا لنڈنگ پریفارم ہے یہ کنکلیوزن میں یہی نکالوں کہ مجھے پرسنلی لگتا تو نہیں کہ یوٹیوب بین ہو بہتی کم چاندیس ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ بھی یوٹیوب پہ آ چکے ہیں ان کے چینلز ہیں اس کے بعد اور کالی میں ایک پروگرم دیکھ رہا تھا اس میں خواہ چودری بھی اس کے حلاف ہو رہے تھا کہ بینڈنگ is not the solution کیونکہ اب کی حکومت آئی ہے انہوں نے یہی بیڈ آٹھا ہے پاکستان کو دیجیٹالائز کرنا ہے یہ تو مجھے بالکوی بھی اس طرح دیجیٹالائز ہوتا ہوتا ہے زیادہ چانسے مجھے یہی لگ رہے ہیں کہ یہ بین نہ ہو اور ان کو چاہیے کہ اس کے حلاف کو کوئی نمسوازی کر دیں جو اس طرح کام کرنے کو پکڑنے کو اس طرح کا مجھے گوشت ہے کہ کوئی اس طرح کام ہو جائے گا اور پھر خودانہ آستہ اگر یہ بین کر دیتے ہیں تو پھر get ready to go back to stone age کیونکہ یوٹیوب کے بعد پھر رہ کے جاتا گا یوٹیوب چلے گی تو اس طرح کا کانٹنٹ پھر آپ کو ایک بھی مل جائے گا وہ بھی گئی انسٹرگام میں مل جائے گا وہ بھی گئی آپ کو ٹویٹر بھی مل جائے گا وہ بھی گئی یہ رہ گا گیا پھر انٹرنیٹ کو بین کر دیتے ہیں میری موازد سپریم کورڈ کی جیزے ہاتھ جوٹ کے پیل ہے کہ banning is not the solution آپ ان کے علاوہ کوئی قانون سازی کر لیں کوئی سابر کریم کی مدد چاہ ان کو پکڑا کریں اس طرح آپ پوری لائبرری تو نانا جلیں کیونکہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ اس کا نقصان ہے نہ صرف پاکستان کی وانگا بلکہ بہت زیادہ پاکستان کا نقصان ہے جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ٹیکس کے پیسے سے اپنی سیلریز لیتے ہیں وہاں ہی پیسہ نہیں کمائے گے تو آپ کو ٹیکس اس طرح جائے گا تو آپ کی سیلریز بھی نہیں ملے گی اوورال پاکستان کو نقصان ہوگا آپ لوگ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کیونکہ نیگٹیوٹی تو ہر جگہ پائی جاتی ہے اس تھوڑی بہت نیگٹیوٹی کے پیچھے آپ اتنی بہت بہت بڑے اتسان کر بیٹھیں گے پاکستان کا اور اس کی تو آپ کو بس کتنی اچھی مسالی میں دلہ جسرہ کچھ سال پہلے پاکستان بہت بہت ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ابھی تک اس کا اپنی ایمپیکٹ ہے اور ہم کتنا پیچھے دنیا سے رہ گئے ہیں ابھی اتنی مشکل تھی پہل پھل پھول ہے پاکستان کو پہل پھر پتہ نہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کب بہت زیادہ لوگ صالح ہو جارے ہیں آپ پاکستان کو اور پاکستانوں اور بھی بھی پیچھے رائے جانا ہے تو پہلے ہی کافی پیچھے اور ویڈیو کو جب آپ یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو میرے پوائنٹس کافی ویڈ لگیں تو اس کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن نیچے بھی بتائیں کہ آپ کی اسے بارے میں کیا رہے ہیں اور باقی میں بلتا ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ